ہاں ونڈرفل پیوپلز ویلکم تو مائے چینل بی ٹو بی اندیس ویڈیو ایکسپلینز انٹرپنورز انٹرپنورشپس ہینڈز بزنسمنٹ اور میں آج آپ کو اس کے بارے میں لیبریٹ کروں گا بیسک نولیج پروائیڈ کروں گا جو ایک بزنسمن کو پتا ہونا چاہیے جو ایک اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر بزنس کرنے ہیں تو ان باتوں کا آپ کو پتا ہونا لازمی ہے میں آپ کو جو انفرمیشن دوں مجھے میں رائٹ انفرمیشن دوں گا آپ کو جو بتاؤں گا جو مجھے پتا ہے وہ میں شیئر کرنے کے کوشش کروں گا آپ سے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں اگر اچھی نہیں لگی تو دس لائک کریں اور میرے چینل کو سکرائب کر لیں کمینگ سون اس چینل پر بہت ساری ویڈیو آپ کو ملیں گی اور جو میں آپ کو دو سمارٹ آئیڈیز بتاؤں گا بزنس آئیڈیز جو میں آج پہ پیچھ بتاؤں وہ کلیر سے سنیے گا بہت پاورفل پیچھ ہیں اور جس سے آپ فالو کر کے بہت ساری انکون جنریٹ کر پاؤں گے بہت سارا پیسہ جنریٹ کر پاؤں گے اور کروڑ باتی بن جاؤں گے تو لیٹس سٹارٹ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا اور بہت سارے پیسے اکمہ پاؤں گے تو اس ویڈیو کو لازت اور کمپلیٹ واش کیجئے گا بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو ہے آپ لازمی انڈ تک اسے ضرور دیکھیں گے لیٹس سٹارٹ میں آپ نے نائن پوائنٹ کلیکن کے ہشکنگ ہوا اس میں نائن پوائنٹ کلیر کرنے کے کو کوشن کروئے انٹرپنور کے اور سر اینڈ میں میں دو پیچھ آپ کو بتاؤں گا دو پیچھ آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ نے کلیر سے سنیے انٹرپنور سے انٹرپنور سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپریجنیٹی کو دیکھتے ہیں اور نیشلی کام سٹارٹ جب نیشلی طور پر کام سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کام کو بناتے ہیں اور کوئی بھی سرویسز پروڈیکٹ مطارف کر باتے ہیں کوئی بھی سرویسز ہو سکتے ہیں مارکن میں بہت سارے کامز ہوتے ہیں کوئی بھی ایک کام لے سکتے ہو آپ اس کی سرویس دے سکتے ہو اور وہ ہی وہ سرویس دیتے ہیں کسی ٹکنولوجی کی طرف کسی اور جو کسی ٹکنولوجی کے ذریعے یا پھر وہ اردگرد دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سچویشن میں پھند سے ہوئے ہیں ان کو کس طرح نکالا جائے کسی پروبلم سے کس طرح نکالا جائے تو وہ ہم مارکن کو چیک کرتے ہیں اور ایک آئیڈیا نکالتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے کافی ساری پروبلم کا حل نکلاتا ہے وہ اور وہ ایک سمال آئیڈیا ہوتا ہے لیکن جب وہ لوگوں اس کو اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں یا مارکیٹ میں دمان بھڑ جاتی ہے اس کی تو ایک پاورفل بسنس آئیڈیا بن جاتا ہے اسی لیے کہ ان کا انٹرپنورٹس کا کام ہوتا ہے کہ کام کو بدھانا ہے یہ تھا بیسک نولیج انٹرپنورٹس کا اور میں انٹرپنورٹس شیپس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں انٹرپنورٹسیاں کمپنی فرم سبغیرہ میں جو کام کرتے ہیں وہ فرم سے یا کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اس کی کر counseling میں لے لیتے ہیں یا انٹرپنوٹس شیئر کر لیتے ہیں اس سے انٹرپنورٹ سبز کہا جاتا ہے اور سرویسی آگئے ٹھرڈ پوینٹ میں کلنے کے گوشش کروں گا ٹھرڈ پوئنٹس ماہاں یہ ہے کہ product champions پروڈکچ چیمپنین اس سے کہا جاتا ہے جو شروع سے لے کر start سے لے کر کنسیپٹ سے لے کر فینش تک کو اس کے ساتھ رہتا ہے فینش تک کام کمپلیٹ ہونے تاک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے پروٹک چیمپئن کہا جاتا ہے ہمارے فورت بین کے لیے کرنے کے گوشش کروں گا اس ویڈیو میں لیبرویٹ کرتا ہوں سکنک ورک سکنک ورک انٹرپنورٹس کا انٹرپنوریشپ گروپ ہوتا ہے اس گروپ میں بہت سارے انٹرپنورٹس ہوتے ہیں انٹرپنورٹس کو ایک لیدہ میں رکھا جاتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ کام کو بنانا سرویسیز دینا پروڈیکٹس اور ان کو کمپنی ایک لیدہ دپارٹمنٹ کے طور پرکتی ہے اور ان کو کافی ساری فسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ان پر کوئی بھی پلیسی لاغو نہیں ہوتی اور وہ کافی 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 سارے ان کو فسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں فائی فائی فوائنٹس ہمارا یہ ہے کہ نیو اڈوینچری اڈویجنز اور جو کچھ کمپنیز فرم سے پڑی ہوتی ہیں ان میں کچھ کمپنیز چھوٹی ہوتی ہیں یا پھر انٹرپنورٹس ہوتے ہیں بیسنس مین ہوتے ہیں چھوٹے جو لیدہ ہو جاتی ہیں اور جو اپنی کمپنی کو چھوٹے کا لیتے ہیں ڈویجن کا لیتے ہیں چھوٹی کمپنی کے ماندے کام کرنا نیو اڈوینچری ڈویجنز کے اسے کہہ جاتا ہے اور سکس پوائنٹس میں کلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہمارا سکس پوائنٹس ہے کہ ہمارا سکس پوائنٹس ہے ریوارڈ انویشنز ہے ریوارڈ انویشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کمپنی یا فرم میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں کمپنی کمپنی آپ کو ریوارڈ انویشن بھی دے گی اگر کئی ایکسپریمنٹ کام دیا جاتا ہے کام دیا جاتا ہے تو کام دیا جٹا ہے اور جو لوگ باہر سے کام کرتے ہیں کامپنی کے اندر کامیاب ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کو بھی کافی سازار بارٹ دیا جاتا ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ کامپنی خرید لیتی ہے وہ خریدنے کے بعد تو اس کو مارکٹ ملے کتنے کو مارکٹ بارٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کی کافی سارا پیسہ کمائے جا سکتا ہے انکم جنریٹ ہوتی ہے تو آگے ہم سے یہ تھا ہمارا سیکس پوائنٹس اور سیون پوائنٹس ہم کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرم نوٹس کیسے ہوتی ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں یہ ہم تھوڑا سے انٹرم نوٹس سے ایسے لوگ ہوتی ہیں جو کسی کا آئیڈیا چھڑھاتے نہیں ہیں اور اپنا آئیڈیا ہوتا ہے ایک فوکس ہوتا ہے ایک گول ہوتا ہے اس پر میں دن رات بھی حنت کرتی ہیں اور حنت کرنے کے بعد اویارب سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو اس کو مارکٹ میں لے کے آتی ہیں اور کافی سارا پیسہ کماتے ہیں ان کو پتہ ہے میں اس میں پیسہ لگا رہا ہوں تو پیسہ کل کو مجھے پیسہ ملے گا اسے پینس کی ٹینچن نہیں ہوتی گریلو ٹینچن نہیں ہوتی ان کو ان کو پتہ ہے کہ پیسہ لگائیں گے تو پھر پیسہ آئے گا ٹھیک ہے یہ تھا انٹرم نوٹس کا چھوٹا سا بریفنگ میں نے دیا آپ کو اور وہ کافی سارا پیسہ جنریٹ کر پاتے ہیں اس میں کافی ساری پیسہ کماتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا انٹرم نوٹس اور سیون پوائنٹس کلیر ہوت چکے ہمارے اب ہم آئیٹ پوائنٹ کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایٹ پوائنٹس ہمارا کروڈیل پرنسپلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کومپنی فورم میں کام کرنے ہیں اسے کوئی دوسرا کام جنریٹ کریں تو اسے ہم کہتے ہیں کروڈیل پرنسپلز اور اس کے ذریعے انکم جنریٹ کریں پیسہ کمائے تو اسے کروڈیل پرنسپلز کا مطلب ہم آگے نائن پوائنٹس لے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں نائن پوائنٹس ہمارا نائن پوائنٹس ہمارا کی سیریس انٹرپنورٹس کون ہوتا ہے میں آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیریس انٹرپنورٹس وہ ہوتا ہے جو اپنے کیریئر جو آپ فیوچر میں کام کر رہا ہے اسے لے کر کوئی اور کام سٹارٹ کرے اسے ہم سیریس انٹرپنورٹس کہتے ہیں اب میں جو آپ کو پیچ بتاؤں گا وہ آپ کلیر سے سنیے گا بہت ہی پاورفل پیچ ہے تو آپ سٹارٹ ضرور کیجئے جو میں آپ کو سٹارٹ اپ بتاؤں بزنس سٹارٹ اپ بتاؤں اسے امپلیمنٹ کیجئے گا اور کرنے کے بعد کافی ساری انکم جنرپنورٹس لو انویسمنٹ بزنس ہے کوئی اتنی خاصی انکم اس میں پیسہ نہیں لگے گا جو سٹارٹ کرنے میں آپ کو دکت ہو سکے مشکل ہو سکے تو ضرور سٹارٹ کیجئے گا پہلا سٹارٹ اپ سمارٹ آئیڈیا پہلا سٹارٹ اپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے لانڈری بزنس لانڈری کی افصیلٹی جو آپ ہون لائن دے سکتے ہو یا پھر ویسے ہی دے سکتے ہو آپ نے لانڈری کا کام کرنا ہے لانڈری کا کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہون لائن لانڈری کی افصیلٹی دے سکتے ہو کو یہاں پھر آپ نے ایک گوڑی لینی ہے گاڑی لینے کے بعد آپ نے کوئی ایک بندہ رکھنا ہے آدمی رکھنا ہے میل صحیح ہے تو اسے آپ نے سیلری پی کرنی تھوڑی بہت جتنی بھی آپ باقی آپ کا ٹین پرسنٹ آپ کا کمیشن ہوگا اس میں صحیح ہے اور آپ اون لائن ایڈبرٹائزمنٹ کر سکتے ہو اپنے بزنس کے لیٹڈ اور اس میں اس میں اور میں آپ کو بتا دوں ٹین پرسنٹ آپ کا کمیشن ہو سکتا ہے اور کسی بھی دوبی والے سے آپ تر رابطہ کیجئے جو بھی آپ کا پاس ہے اس سے رابطہ کیجئے گاؤں یا سٹی میں جہاں بھی بہت ہی کام اچھا ہے اور اس سے رابطہ کر کے ٹین پرسنٹ جو بھی آپ کمیشن اس میں سیلیکٹ کریں اس سے بات چیت کر کے جو بھی آپ کا ہو پوائنٹ آف ویو سیئے اس کے مطابق آپ چلیے اور اس سے بات کیجئے اور آپ نے اس کے دینا ہے صرف لانٹری کی فسیلیٹی ٹھیک ہے لانٹری کی فسیلیٹی یہ دینی ہے آپ نے کہ آپ کا بندہ جائے گا ان کے گھر جو بھی آپ کو آرڈر بک کروائے گا فون پہ یہاں فون میں بہت میں بتا دوں تھوڑی جی کسٹمر کس طرح ڈھونڈ سکتے ہو مارکر سے جو بھی آپ کا بندہ جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے بندہ جانے کے بعد مندہ ایک مندہ تو جائے گا ایک ڈرائیور بغیرہ ہو گئی یا پھر بائیک بائیک ریڈر کے طور پر کام کر سکتے ہو ایک بائیک ریڈر لے کے دیکھ سکتے ہو آدمی کو وہ کام کر سکتے ہیں دوسرا دوسرا یہ کہ آپ فیس بک پہ جائیے اپنے اردگرد کے لوگوں کا ایک گروپ بنا دیجئے پیج بنا دیجئے گروپ بنا دیجئے اگر نہیں یہ بھی کر سکتے تو ایک فری کا بلوگ بنا دیجئے گوگل پہ وہ بنا دیجئے کسٹمرائز کیجئے یوٹیوب پہ جائیے تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں کسٹمرائز کی کرنے کے بعد آپ بلوگ بنا دیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پھر آپ ایک پیسہ تھوڑا بہتا ہے لگانا چاہتے ہیں تو ایک اپس بنا لیجئے اور اون لائیف سے لیجئے اپس بہت سارا پیسہ ملے گا آپ کو تو آپ نے ارڈر بک کرنے کے بعد اس بندے کو کال کر دینی ہے وہ بندہ جائے گا وہاں سے ڈلیبری اٹھائے گا ڈلیبری اٹھانے کے بعد تو بھی کو دے دے گا اور وہ فکس ٹائم کر دے گا کتنا مجھے کتنے گھنٹوں کے بعد چوبیس گھنٹوں کے بعد چاہیے آٹھ گھنٹوں کے بعد چاہیے مجھے آرڈجینٹ لی چاہیے تھیک ہے آرڈجینٹل کی فیض زیادہ رکھ دیجئے چوبیس گھنٹوں کے تھوڑی رکھ دیجئے اور آٹھ گھنٹوں کے بھی تھوڑی رکھ دیجئے وہ آپ اپر depend کرتا ہے کتنی رکھیں گے آپ تو آپ کا ایکسپینس کتنا آئے گا یہ آپ خود سوچئے تھوڑا سا تو اتنا زیادہ ایکسپینس نہیں آئے گا لیکن کافی ساری انکم جنیریٹ ہو پائی گئی ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک لوگ نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا بہت سارے پیسے کمارا ہے آپ بھی کما سکتی ہو سیکنڈ پچ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی بہت پاور فول ہے جو پچ بتاؤں کلیر سے سنیے گا تو وہ بھی آپ کے وہ بھی پچھے پچھے سے آپ کافی ساری انکم جنیریٹ کا روپا ہو گئی وہ پچھ یہ ہے کہ فی میلز اور میلز کا آپ نے ایک سٹاف بنانا ہے سٹاف بنانے کے بعد ان کا ایک یونی فارم لینا ہے یونی فارم لے کے آپ نے ہوس کی ہوس کیپنگ کی فسلیٹیز پروائیڈ کرنی وہ بھی آن لائن ہو سکتی ہے یا پھر مارکیٹ میں چیک کریں آپ کہوں پہ میریجو ہالز یہاں پہ سکولز میں یہاں پھر ہو سکتا ہے کسی اور جگہ میں شوپس میں کافی سارے ہوس پیپنگ لڑکوں اور لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ان کو ایک گوڈز ڈریس لے کے دینا ہے جو گوڈ لکنگ ہو اور اچھا ہو ٹھیک ہے لینے کے بعد آپ نے ان کو ایک ایک ڈریس دے دیں ان کو اور ان کے فون نمبر کنٹیکٹس آئی ڈیز جو بھی فیس بوک آئی ڈیز جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک فیس بوک پیج بنائیں گروپ بنائیں جو بھی آپ سوشل میڈیا ویب سائٹ استعمال کرنا چاہے آپ کے بعد بہت ساری سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کو استعمال کیجئے اور ان سے فائدہ اٹھائیے صحیح ہے تو آپ کوئی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ استعمال کر کے اس پہ آرڈر بوک کیجئے آرڈر بوک کرنے کے بعد اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں آپ نے کنسپٹ دینا ہے لوگ خود بخود آ جائیں گے ٹھیک ہے جب لوگ آ جائیں آپ کے کنٹیکٹ ہو جائے آرڈر بوک ہو پھر آپ میریج ہال یا پھر شوپز ہوسکیپنگ سکولز میں ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہاں میں کنٹیکٹ کر سکتی ہو سکول کا نمبر لی سکتی ہو وہاں پھر رابطہ کریں اگر ان کو سٹاپ چاہیے تو آپ ان کو سٹاپ دیں اگر شوپ کو سٹاپ چاہیے تو ان کو دیں گھروں کو چاہیے تو گھروں کے دیں اس میں بھی آپ جو کمیشن سلیکٹ کرو گے وہ آپ کی مرضی ہے جو کمیشن سلیکٹ کرو اور جو آپ کا خرچے آئے گا وہ مناسری بھی ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو اس سے بھی آپ کافی ساری انکم جنریٹ کر پا ہوگے اور یہ گاؤں فغیرہ میں تو کم ہے لیکن سیٹیز میں کافی ہے لیکن گاؤں میں بھی ہے اتنا زیادہ لوگ پیسے نہیں دیتے لیکن سیٹیز میں کافی پیسے دیتے ہیں کافی ڈوانڈ ہے اس کو سیٹیز میں ٹارگٹ کیجئے گا کافی سارا پیسہ اور انکم جنریٹ کر پاؤں گے اس میں جو بھی آپ رکھنا چاہو جو بھی آپ کا پائٹ آف یو ہو جو بھی آپ کا خرچے آپ گرہ رکھنا چاہو وہ آپ ایڈوینٹ کرتا ہے میرا کام تھا آپ کو پچھ بتانا انفرمیشن دینا لیبوریٹ دینا لیبوریٹ کرنا بریفنگ دینا اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجئے گا سوری اور جو اگر آپ کو کچھ پوائنٹس کا اب نہیں پتا چلا وہ بھی مجھے بتائیے گا میں آپ کو پھر بتاؤں گا پھر لیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور فائنلی وڈیو 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 اگر آپ کا کوئی مجھے کمینٹ میں ڈا رہی ہے میں اس پر وڈیو بناوں گا اسے میں اپنی وڈیو کو اگر وڈیو صحیح نہیں ہے تو مجھے بتائیے میں اپنی وڈیو کرنے کی کوشش کروں گا ہفا اور میری وڈیو کو لائک اور شیئر اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سکرائب بھی کیجئے تھنکس پار باچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی